موسیقی اب رکسانہ کو یقین ہو گیا ہے کہ جو شخص عمران کا روح بدل کر اپنے گھر آیا تھا وہ اسے کالج میں بھی ملا تھا وہ حقیقت میں عمران نہیں تھا بلکہ کوئی بدرو تھی جو عمران کا روح تھار کر کسی خاص مقصد کو لے کر وہاں پہنچ گئی تھی رکسانہ نے اسی وقت فون کر کے عمران کی والدہ سے بات کی اور پوچھا عمران کس وقت غائب ہوا تھا اس کی والدہ نے کہا وہ کالج سے ماپس گھر آیا ہی نہیں رکسانہ نے سوچا یہ اسی وقت غائب ہو گیا تھا جب اسے بزرگ عامل کے روح میں بدرو آ کر ملی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ وہی بدرو تھی جو عمران کا روح تھار کر اس کو کالج میں بھی آ کر ملی تھی اب اسے یاد آیا کہ جب رکسانہ نے بے اختیار ہو کر عمران کی طرف اپنا ہاتھ پڑھایا تھا ہاتھ ملانے کے لیے تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس نے رکسانہ سے ہاتھ نہیں ملایا تھا اس کے بعد بھی عمران کے قریب اور اس کے بعد عمران اس کے قریب ہو کر بھی نہیں بیٹھا تھا کچھ فاصلے پر ہی بیٹھتا تھا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ حقیقت میں عمران نہیں تھا بلکہ بدرو کچھلی نے کسی دوسری بدرو کو عمران کی شکل میں وہاں پر بھیجا تھا رکسانہ کو اس کی تعویز کی طاقت سے محروم کرنے کے لیے اور اس پر آسانے سے حملہ کیا جا سکے لیکن اس کی سازش ناکام ہو گئی رکسانہ نے عمران کی والدہ سے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا یہی کہا کہ آپ فکر نہ کریں آنٹی عمران کسی دوست کے ہاں چلا گیا ہوگا جلدی واپس آ جائے گا اس نے فون بند کر دیا اور غمزدہ ہو کر بیٹ پر لٹ گئی رکسانہ جان گئی تھی کہ عمران ابھی تک بدرو کی قید میں ہے اور اس کا واپس آنا بہت مشکل ہے رکسانہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی اس سے پہلے تو رکسانہ کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران کس جگہ پر ہے اسے جادو گرنی مارا نے آگر بتا دیا تھا بدرو کچھلی نے عمران کو مکڑی بنا کر کسی بوتل میں بند کر کے آسیبی سرائے کے تیخانے میں رکھا تھا اور وہ جرک کا کام کر کے وہاں پر اس کو لینے کے لئے پہنچ گئی تھی اور عمران کو بوتل سمیت نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی لیکن اس کی قسمت اس کے ہاتھ سے آیا ہوا عمران اسی وقت بدرو عورت چھین کر لے گئی اور عمران اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب رکسانہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بدرو عورت نے عمران کو کس جگہ چھپایا ہوئے یہ تو اسے یقین تھا کہ بدرو نے عمران کو آسیبی سرائے سے نکال لیا ہوگا دوسری کون سی جگہ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں صرف جادو گرنی مارا ہی اس کی کچھ مدد کر سکتی تھی مگر اسے خود اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ اتنی آزادی سے بار بار رکسانہ کے پاس نہیں آ سکتی تھی بدرو کچھنے کو جب معلوم ہوا کہ رکسانہ ایک بار پھر اس کی پہنچ سے باہر ہے تو اس نے پاتال کی غار میں آتے ہی چنڈال کی بدرو کو بلائیا اور کڑک کر پوچھا تم نے تو کہا تھا کہ رکسانہ کا تعویز تم نے اتروا دیا ہے اور دریاں بدر کر دیا ہے پھر مجھے زبدس چھٹکا کیوں لگا آج میں مرتے مرتے بچی ہوں چنڈال نے کہا کجھنے دیوی میں دیوتاؤں کی قسم کھاتا ہوں میرے سامنے رکسانہ نے اپنا تعویز اتار کر دریاں میں ڈالا تھا پھر اس کے پاس اتنی روحانی طاقت کہاں سے آگی بدرو کچھنے نے دڑک کر پوچھا چنڈال بولا کجھنے دیوی ضرور اس کو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس نے بزرگ عامل کے پاس جا کر دوسرا تعویز بنما لیا ہوگا بدرو کچھنے نے پھرنکارتے ہوگا یہ بات اسے سوائے جادو گرنی مارا کے اور کوئی نہیں بتا سکتا جادو گرنی مارا بھی ابھی تک میرے کابو میں نہیں آسکی یہ کام اسی کا ہے ٹھیک ہے تم دفع ہو جاؤ چنڈال اسی وقت غائب ہو گیا اسی وقت بدرو کچھنے نے اپنی سہیلی بدرو کو بلایا اور اسے کہنے لگی میں نے اپنے دشمن کو مکڑی بنا کر بوتل میں قید کر کہ اپنے پاس رکھا ہے مگر اس کی طرف سے میں اس کی طرف سے تو بے فکر ہوں اس کی طرف سے میری جان کو کوئی خطرہ نہیں لیکن جادو گرنی مارا میرے کابو میں نہیں آ رہی مجھے اس کی طرف سے بہت زیادہ خطرہ ہے وہ میرے دشمن عمران کو میری قیس سے نکال لے جانے کے لیے ضرور کوشش کرے گی اگر عمران میرے ہاتھ سے نکل گیا تو میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا میری مدد کرو مجھے بتاؤ میں کیا کروں اس کی سہیلی جادو گرنی بدرو نے کہا کجلی اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی تم نے بے گناہ انسانوں کا خون چوس کر ان پر اتنا ظلم کیا ہے کہ اب میں بھی تم سے تنگ آ چکی ہوں مجھے تم سے خوف آنے لگ گیا اب تم مجھے بلاؤ گی بھی تو میں نہیں آنگی یہ کہہ کر جادو گرنی کی بدرو غائب ہوگی بدرو کجلی شدید غصے میں ایک بھیانک چیخ مار کر رہ گئی وہ غزبناک ہو کر پاتال کے گار میں دیواروں سے ٹکریں مارنے لگی اسی حالت میں وہ پاتال سے نکل کر اوپر زمین پر آگی اور شہر کی طرف جانے والے سڑکوں پر بھوکی چڑیل کی طرح پھرنے لگی رات کا وقت تھا خالی سڑکیں تھیں درخت دھن میں لپٹے ہوئے تھے سردیب بہت زیادہ گہری ہو کر پھیل رہی تھی کسی طرف کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا بدرو عورت بھوکی چڑیل بن چکی تھی غیز و غصب کی حالت میں اس کے مو سے ازتحا کی طرح پنکاریں نکل رہی تھی اسے سڑک کے کنارے ایک کچھا مکان نظر آیا وہ دیوانہ وار اس مکان میں گھس گئی اندر ایک عورت اور ایک مرد لحاف اوڑے الگ الگ چار پائیوں پر گہری نمی میں سو رہے تھے بدرو کجلی نے جاتے ساتھ ہون خوار چڑیل کی طرح ان کے لحاف میں گھس کر لحاف کے اندر بدقسمت عورت سو رہی تھی اس سے پہلے اس عورت کو کچھ پتا چلتا بدرو عورت نے اس پر حملہ کیا اس کی سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکال لیا اور اس کو فوراں سے کھا گئی وہ جھٹکے کھا کر وہی پر دھیر ہو گئی اس کے بعد اس نے سوئے آدمی کو ہلاک کر دیا اب ان دونوں چار پائیوں پر انسانوں کی ہڈیوں کے پنجر پڑے تھے اس کے بعد اس نے انسانیت سوز کاروائی کا سلسلہ بند نہیں کیا بدرو عورت کجلی پھنکارتی ہوئی مکان سے باہر نکلی اور اندھی کی طرح پرواز کر دی ہوئی شہر کے ایک فیشنیبل فائی سٹار ہوتیل میں پہنچ گئی وہاں تین چار غیر ملک کے مسافر ابھی تک ائرپورٹ کے سامنے آ کر بیٹھے ہی تھے کافی پی رہے تھے ان میں سے ایک غیر ملکی عورت بھی تھی علاقت سے شہر میں دوسرے روز کا حرام برپا ہو گیا اخباروں نے شور بچا دیا پولیس نے پولیس والے خود ڈر کے رہے گئے پولیس کی ہر سپائی نے چوڑیل سے پچھنے کیلئے اپنے بازوں پر تعویز پاندھ رکھا تھا یہ حالت دیکھ کر لوگ زیادہ ترمہتات ہو گئے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ بدرو چوڑیل کا ہی کام ہے اور پولیس اسے نہیں بکر سکتی جن لوگوں نے ابھی تک تعویز نہیں رکھے تھے انہوں نے بھی تعویز گلے میں ڈال لیے ہر مکان کے باہر اللہ کا نام لکھ دیا گیا موبائل والوں نے بھی اسی قسم کے حفاظتے تدابیر اختیار کی لیکن بدرو عورت اب ایک بدرو نہیں بلکہ ایک بھٹکی ہوئی بیہانک چوڑیل بن چکی تھی وہ اپنی ناکامیوں کے بدلے لوگوں سے لے رہی تھی وہ انہیں بے درے حلاق کر رہی تھی شہر میں رات کی وقت سٹیشن یا ائر فورڈ پر کوئی مسافر اترتا تو وہ اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتی کیونکہ وہ ایسے پردیسی ہوتے تھے جن کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس تعویز رکھنا ضروری ہے یہ حالت دیکھ کر ریڈیو ٹی وی پر اعلان کر دیا گیا کہ باہر سے جو بھی شخص آئے اپنے بازو پر خدا کے پاک نامالا تعویز پانکر ضرور آئے لیکن یہ تدابیر بھی بدرو چوڑیل کو خونی سرگرمیوں کو نہ رکھ سکی وہ ہر رات تاریکی میں شہر پھرتی اور اسے کوئی زندہ انسان نہ ملتا تو قبرستانوں میں جا کر قبروں سے مردے نکال کر کھا جاتی یہ حالت دیکھ کر جادو گرنی مارا سے رہا نہیں گیا وہ بدرو چوڑیل کا خطرہ مول لے کر ایک رات خاموشی میں رکسانہ کے بیڈروم میں آگئے رکسانہ سو رہی تھی جادو گرنی مارا کی کوپڑی نے اس کو سام ایسی پنکاروں سے جگا دیا رکسانہ ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھی اسے اپنے سامنے اندھیرے میں جادو گرنی مارا کی کوپڑی دکھائی دی وہ بولی مارا تم اس وقت یہاں پر آئی ہو مجھے اس وقت تمہاری مدد کی سرگ سروردہ جادو گرنی مارا نے کہا میں جانتی ہوں اس میں میری جان کا خطرہ بھی ہے لیکن میں پھر بھی آگئی ہوں بدرو کجدی نے شہروں میں قیامت مجا رکھی ہے وہ بڑی بے دردی سے معصوم لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے اس کو ختم کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے رکسانہ نے کہا پہلے میں عمران کے لئے پریشان تھی مگر اب میں ایسے سینکڑوں دوسرے بچوں عورتوں اور نوجوانوں کے لئے بہت زیادہ پریشان ہوں جن کو وہ ہلاک کر رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس بدرو کا جلت ارز جلت خاتمہ ہو جائے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کمی جلا کر راک کرنا ہوگا اس کے بعد عمران کو بھی نکال کر لے آئیں گے جادوگرنی مارا نے کہا لیکن ہمیں سب سے پہلے عمران کو اس ٹوڑیل کی قید سے نکالنا ہوگا کیونکہ صرف عمران ہی ایسا انسان ہے جو بدرو کجلی کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے رکسانہ نے کہا لیکن بزرگ عامل بھی تو خدا کے کلام کی مدد سے اس کو نستو نابود کر سکتے ہیں جادوگرنی مارا کہنے لے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بزرگ عامل ایسا کر سکتے ہیں مگر جب بدرو چوڑیل بزرگ عامل کے سامنے جائے تو اس کو نستو نابود کریں گے وہ تو ان کے سامنے جا ہی نہیں سکتی کیونکہ بدرو کجلی جانتی ہے کہ اگر وہ بزرگ عامل یا کسی بھی ایسے بزرگ مسلمان کے سامنے گئی تو جل کر راک ہو جائے گی صرف عمران ہی ایسا انسان ہے جس کے سامنے جاتے ہوئے بدرو عورت نہیں گھبرائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عمران کے پاس اللہ کے پاک نام والے تعویز کی طاقت نہیں ہے یہ عمران آسانی سے اس پر حملہ کر سکے گا رخصانہ نے کہا لیکن بدرو عورت کو کیسے ختم عمران کیسے ختم کر سکتا ہے جب تک وہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی جادو گرنی مارا نے کہا ہمیں اس کو کسی طاقت ہمیں اس کو یہ طاقت کسی طرح پہنچانی ہوگی ابھی تک تو عمران اس جادو گرنی کی اس چوڑیل کی قید میں جیسے وہ اسے ہلاک نہیں کر سکتی ویسے ہی عمران اسے ہلاک نہیں کر سکتا اگر ہمیں کوئی زبددست طاقت عمران تک پہنچانے میں کامیاب ہوگی تو بڑی آسانی سے بدرو چوڑیل کو ہلاک کر سکے گا مگر یہ طاقت کیا ہوگی اور اسے عمران تک کیسے پہنچائیں گے ہم رخصانہ نے کہا ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بدرو چوڑیل کجلی نے عمران کو اسے بھی سرائے سے نکال کر کس چکہ پر رکھا ہے جادو گرنی مارا کہنے لگی میں اس کا پتہ لگانے کی کوشش کروں گی اب میں جانتی ہوں مجھے یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے میں پھر آؤں گی جادو گرنی مارا کی کوکڑی غائب ہوگی عمران کی ممی اور ڈیڈی پریشان تھے انہوں نے تھانے میں ایک بار پھر ریپورٹ درج کروا دی تھی ان کا بیٹا عمران گھر واپس آنے کے بعد پھر کہیں گم ہو گیا تھا پولیس اسے تلاش پولیس اس کی تلاشی اس کو تلاش کرنے کے لیے روایتی انداز میں کام کر رہی تھی جب کوئی نتیجہ لگانا ناممکن تھا رکھسانہ تقریبا روزانہ عمران کی گھر جا کر اس کے ممی اور ڈیڈی سے مل کر آتی تھی اور انہیں دلاسہ دیتی تھی کہ عمران جہاں بھی ہوگا وہ جلدی واپس آ جائے گا اس نے عمران کی ممی اور ڈیڈی کو نہیں بتایا تھا کہ عمران ایک دن کے لیے جو ان کے پاس آیا تھا وہ عمران نہیں بلکہ کوئی بدروہ تھی جو عمران کا روح تھار کر خاص مقصد کی گھر سے ان کی گھر آئی تھی رکھسانہ اگر انہیں یہ بتا دیتی تو وہ لوگ ان باتوں پر کبھی بھی یقین نہ کرتے رکھسانہ کو جادوگرنی مارا کا انتظار تھا دوسری طرح بدروہ چڑیل نے اپنے درنگی کی خونی سرگرمیوں کو جاری رکھا ہوا ہر روز شہر سے باہر کسی نہ کسی جگہ ایک دو بے گناہ انسانوں کو حلاق کر دیتی تھی ان کی ہڑیوں کی پنجر وہی پر پڑے ملتے تھے ایک ہفتہ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا ہفتے کے بعد ایک رات جب رکھسانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے بستر پر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹی تو جادیگرنی مارا اچانک نمودار ہوگی وہ اس وقت خلاف توقع سامنے لڑکی کی شکل میں آئی تھی وہ رکھسانہ کے بیٹروم کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی رکھسانہ نے اسے دیکھتے ہی کہا مارا خدا کو شکر ہے تم آگئی ہو کیا عمران کا پتہ چلا جادیگرنی مارا نے کہا میں اس کا پتہ لے آئی ہوں مگر ہماری پہنچ سے بہت دور ہے بدرو چڑیل نے اسے زمین کے نیچے پتہال کے تیسری حلقے میں ایک غار میں رکھا ہوا ہے وہاں اسے وہاں اس کو اس کی بوتر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے رکھسانہ نے پوچھا کیا تم وہاں نہیں جا سکتی جادیگرنی مارا نے کہا اگر میں وہاں جا سکتی ہوتی تو اب تک عمران کو نکال کر لی آئی ہوتی رکھسانہ نے نا امید ہو کر کہا تو پھر وہاں کون جائے گا کون عمران کو نکالے گا میں تو انسان ہوں ایک عام انسان جو زمین کے اندر پتہال میں نہیں جا سکتی جادیگرنی مارا نے کہا تمہارے اندر وہ تمام خفیہ طاقتیں موجود ہیں جو تمہیں پتہال کی گہرائیوں تک لے جا سکتی ہیں لیکن اس کے لئے تمہیں ایک چھوٹا سا چلا کرنا پڑے گا کس قسم کا چلا رکھسانہ نے پوچھا مارا نے کہا یہ کوئی تلسمی چلا نہیں ہوگا نہ ہی تمہیں کوئی منتر پڑھنے پڑھیں گے تمہیں صرف اپنے خیال کو اپنے دل میں جمع کر کے اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ اگر تم اپنے خدا کے حکم پر انسانوں کی بھلائی کے لئے اپنی خفیہ طاقتیں بیدار کر رہی ہو جب تم یقین کے ساتھ ایسا کرو گی تو تمہاری خفیہ طاقتیں جاک پڑیں گی جس کے بعد تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے رکھسانہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی یہ چلا کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ میں صرف عمران کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لئے اس خطناک مہم پر جا رہی ہوں جادیگرنی مارا نے کہا بڑی اچھی بات ہے جس طرف روک کر کے تم خدا کی عبادت کرتی ہو اس طرح مو کر کے بیٹھ جاؤ رکھسانہ فوراں قبلہ رکھ مو کر کے بیٹھ گئی مارا نے کہا اب اپنے ذہن کو تمام فالت و خیالات سے پاک کر کے صرف ایک خیال کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تم خلق خدا کی بھلائی کے لئے کام کرنے والی ہو اور خلق خدا کی بھلائی کے لئے تم ہر قسم کا خطرہ مول لے سکتی ہو بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہو رکھسانہ نے ایسا ہی کیا اس نے آنکھیں بند کرنی اور اپنے ذہن سے تمام غیر ضروری خیالات کو نکال کر ایک طرف کر دیا اور اس کے بعد اپنے دل میں اپنے ساری طاقت کو جمع کر کے جو مارا نے کہا اسے بتایا تھا وہی دھرانے لگی مارا کی آواز آئی جس خدای ذلچلال کہ تم عبادت کرتی ہو اس سے مدد کی درخواست کرو اور کہو اے میرے خدا اے میرے پاک خدا مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں تیرے بندوں کو ایک ناپاک چڑھیں کے ذنب ستم سے بچانے کے لئے پتال میں جا سکوں رکھسانہ نے ایسا ہی کیا چونکہ اس سے اپنے خدا پر پورا یقین تھا اس کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو چکا تھا اس کے دل میں خلق خدا کی بھلائی کا جذبہ مجزن تھا اس لئے اس نے اپنے دل میں اللہ سے ساری بات کی اور اللہ سے یہ ترخواست کی گڑ گڑا کر کہ میری مدد کر اے میرے مالک مجھے خفیہ طاقتیں دے میری خفیہ طاقتوں کو بیدار کر میں کلمہ گھوم مسلمان ہوں اور تس سے مدد کی رہنمائی مانگتی ہوں یہ صرف دین اسلام کی خدمت اور خلق خدا کی بھلائی کہ ہلکے کی لہریں پیدا ہو رہی ہیں گردش کر رہی ہیں جو اپنے بیڑون کی کھڑکی کے پاس کھڑی مارا اسے دیکھ رہی تھی اب اپنی آنکھیں کھول دو جیسے ہی اب اپنی آنکھیں کھول دو میں دیکھ رہی ہوں تمہارے اندر وہ ساری روحانی داکتیں بیدار ہو چکی ہیں جو تمہیں برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے زمین کے اندر لے جا سکتی ہیں رکسانہ نے آنکھیں کھول دی وہ واقعی اپنے اندر ایک توانائی کی عجیب و قریب سی لہریں محسوس کر رہی تھی اس نے مارا سے پوچھا اب مجھے کیا کرنا ہوگا مارا نے کہا کہ اب تمہارے اندر وہ طاقت آ چکی ہے کہ تم منفی طاقتوں کو شکست دے سکتی ہو مجھے اس جگہ لے چلو جہاں میں زمین کے اندر پاتال میں جا سکوں گی جدو کرنی مارا کہنے لگے اب تمہیں کسی جگہ جانے کے ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے ہر جگہ کی زمین ایسی ہی ہے تمہارے ایمانی طاقتوں کے آگے زمین نے اپنا سینہ کھول دیا ہے اور اب تم ان لہروں کے تمہارے لیے یہ زمین بالکل نرم ہو گئی ہے تم اسی جگہ سے پاتال میں اتر سکتی ہو رکسانہ نے کہا میں کہہ اس جگہ سے زمین میں اترنے کے لیے پاتال کی اس مقام پر پہنچ جاؤں گی جہاں پر بدرو عورت نے امران کو قید کیا ہوا ہے مارا نے کہا جب تم زمین کے اندر اترو گی تو تمہیں اپنے چاروں طرف ہلکہ ہلکہ شور سنائی دے گا تمہیں اس شور سے ہرگز نہیں گھمرانا تم زمین میں اترنے کے بعد دائیں جانب مرچاؤ گی کچھ دور زمین کے اندر سفر کرنے کے بعد تمہیں ایک ٹیم ٹیماتی ہوئی روشنے دکھائی دے گی یہ پاتال کے تیسرے ہلکے کی غار ہے جس میں جلتے چراغ کو روشنی دکھائی دے گی یہ پاتال کا وہ تیسرا ہلکہ ہے جہاں عمران کو قید کر کے بدرو چڑیل نے رکھا ہوا ہے یہ بات یاد رکھنا تم اس وقت کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوگی یہاں تک کہ اگر بدرو چڑیل بھی وہاں پر موجود ہوگی تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکے گی لیکن ایک بات کا تمہیں بہت خیال رکھنا ہوگا وہ کیا؟ رکسانہ نے پوچھا جادو گرنی مارا نے کہا جب تم عمران والی بوتل اٹھانے لگو گی تو اس سے پہلے اپنے دل میں پانچ مرتبہ کلمات ہے بس ضرور پڑنا رکسانہ نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گی مارا نے کہا تو پھر پاتال کے تیسرے ہلکے میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ اپنی آنکھیں بند کر لو رکسانہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی مارا نے کہا خدا کو یاد کر کے اپنی یقین کو دوبارہ سے دہراؤ اور زمین کے اندر تم جا سکتی ہو رکسانہ نے ایسا ہی کیا اس کے فوراں بات پھر اسے اپنے ادوید شور سنائے دینے نگا یہ شور ایسا تھا جسے توفانی آنڈھییں چل رہی ہوں جدوگرنی مارا کی ہدایت کے مطابق رکسانہ دائیں طرح مر گئی توفانی آنڈھیوں کا ایک شور ایسا ایسا تک کم ہونے نگا اس نے آنکھیں کھول دیں دور کچھ فاصلے پر اسے ایک روشنی ٹمٹی ماتی دکھائی دی وہ پتال کے اندھیرے وہ پتال کے تیسرے حلقے کی غار میں پہنچ گئی تھی یہ روشنی غار کے اندر چراغ کی تھی جس غار میں بدرو چڑیل نے عمران کو قید کیا ہوا تھا رکسانہ غار کے اندر آگئی تھی غار میں اس قدر تاریکی تھی کہ جلتا ہوا چراغ بھی اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے ناکام ثابت ہو رہا تھا شاید یہ بدرو چڑیل کی بدی اور اس کی شیطانیت کی تاریکی تھی رکسانہ زمین کے نیچے پتال میں جاتے ہی اپنے آپ کو بوچل سا محسوس کرنے لگی جیسے اس پر اوپر سے کسی شہریں مسلسل دباؤ ڈال رکھا ہے وہ گرمی بھی محسوس کرنے لگی وہ ایسے آہستہ آہستہ چڑ رہی تھی جیسے پانی کے اندر چڑ رہی ہو اسے بدرو چڑیل کے ہم نے کہا ہر لمحہ خطرہ لگا ہوا تھا جادوگرنی مارا نے اسے کہا تھا بدرو اسے نہیں دیکھ سکتی اس کے علاوہ رکسانہ کی نیکی کی طاقتیں پیدار ہو کر اس کے اندر ناقابل شکست اعتماد پیدا کر رہی تھی غار کے اندر تاک میں چراغ چل رہا تھا مگر باقی دونوں تاک خالی پڑے تھے ان میں سے کسی میں بھی عمران کی بوتل نہیں تھی جس میں عمران بنتا رکسانہ پریشان ہونے لگی آخر عمران کی بوتل کہاں چلے گی کیا بدرو چڑیل نے اسے کسی دوسری جگہ پر چھپا دیا ہے ایسے ہی لگا تھا رکسانہ نے سارے غار کو چھان مرا مگر اسے عمران والی بوتل کہیں نہیں دکھائی تھی وہ غار سے نکل آئی اس کے سامنے ایک غار تھا رکسانہ اس غار کی طرف بڑی جیسے ہی غار کی طرف اس نے قدم اٹھایا اسے اپنے چاروں طرف آگ کے شولے بڑھکتے نظر آنے لگے ان شولوں کی تپش رکسانہ اپنے جسم کے قریب سے قریب ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی وہ بے چین ہو کر اوپر کی طرف اٹھنے لگی لیکن اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کسی نے پکڑ دیئے ہیں اور اس کے پاؤں بہت زیادہ وزنی ہو گئے ہیں اور کسی چیز کے ساتھ باندے میں ہیں اس کے لئے تیزی سے اوپر اٹھنا مشکل ہو رہا تھا آپ کے شولے اس کی طرف بڑھ رہے تھے وہ صرف تھا وہ شولے رکسانہ کو رکسانہ کی نظر کا دھوکہ ہوتے لیکن رکسانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے لیکن اسی لحے میں رکسانہ کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ آپ کے شولے اسے جلا ڈالیں گے وہ پوری طاقت سے اوپر اٹھی اب وہ آہستہ آہستہ اوپر کو اگھرنے لگی اور پھر جیسے ہی کسی شے کا زبدست دباؤ پڑھ رہا تھا اور اسے آسانی سے اوپر نہیں اٹھنے دیتا تھا آگ کی شولے اب اس کے بالکل نیچے آگئے تھے ان کی تپش قریب سے قریب تر ہوتی جائے اسی وقت رکسانہ کو شدید گرمی کی شدت محسوس ہوئی اور وہ واقعی زمین کی اندر دھستی ہوئی اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی زمین کا دباؤ اس کو اوپر اٹھنے نہیں دے رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی رکسانہ کو یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اس کی مدد کر رہی ہے یہی احساس اس کو غسلہ عطا کر رہا تھا وہ پورے یقین اور ارادے کی پختگی سے جس جذبے کے ساتھ اوپر اٹھ رہی تھی وہ باہر کی طرف جا رہی تھی بدرو چڑیل وہاں موجود مگر رکسانہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی جیسا کہ جہاں دگرنی مارا نے کہا تھا بدرو چڑیل رکسانہ کو نظر نہیں آئے گی لیکن رکسانہ کی جسم سے نکلتی ہوئی حرارت کی لہروں کی وجہ سے بدرو نے رکسانہ کو پہچان لیا تھا رکسانہ کی جسم سے نکلتی حرارت کی شواؤں نے رکسانہ کے جسم کا پورا خاکہ بنایا ہوا تھا بدرو نے اس مہتر مہرت متحرک خاکے پر حملہ کر دیا تھا مگر رکسانہ کے دعویز کی وجہ سے بدرو چڑیل اس کے نزدیک نہیں جا سکتی تھی اس کے خطرناک سے خطرناک تلسم کا بھی رکسانہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا بدرو چڑیل صرف رکسانہ کے راستے میں رکاپٹے پیدا کر سکتی تھی اس پر زمین کے اندر دباؤ ہی ڈال سکتی تھی رکسانہ وہاں سے باہر نکل کر جیسے باہر نکل سکے اور اس کا دم گھڑ جائے اور وہ وہی پر مر جائے بدرو عورت یہ چاہتی تھی لیکن رکسانہ اپنے ارادے کی پختگی اور جذبے کی صداقت کے باعث زمین کے اندر تلسمی دباؤ کا مقابلہ کرتی اوپر اٹھتی چلی جا رہی تھی آخر وہ زمین کے باہر نکل آئی زمین کے باہر آتے ہی رکسانہ دکھائی دینے لگی بدرو چڑیل ابھی تک اسے صاف صاف دیکھ سکتی تھی مگر رکسانہ کے گرد اللہ کے پاک نام کے تعویز کی وجہ سے اس کی حفاظت کا ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے بدرو چڑیل اس کا بدرو چڑیل کا تلسم اس پر بے اثر ہو چکا تھا زمین کے اوپر آتے ہی رکسانہ اپنی گاڑی کی طرف چلدی چلدی چلنے لگی عمران کی طرف سے وہ مایوس ہو چکی تھی وہ جان گئی تھی کہ بدرو چڑیل عمران کو پاتال کے گار سے نکال کر کسی دوسری جگہ لے گئی ہے اور اس نے وہیں پر جا کر اس کو چھپا دیا یہ دوسری جگہ رکسانہ کو معلوم نہیں تھی اسے جادوگرنی مارا سے مل کر دوسری جگہ کا خوج دگانا تھا بدرو چڑیل رکسانہ کو گاڑی کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی وہ اسے فوراں حلاق کر دینا چاہتی تھی مگر ایسا نہیں کر سکتی تھی جو آسمانی طاقت رکسانہ کی حفاظت کر رہی تھی بدرو چڑیل اس کا مقابلہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی بلکہ اسے قطرہ تھا کہ اگر وہ رکسانہ کی قریب کی تو خود حلاق ہو جائے گی بدرو چڑیل وہیں کھڑی رکسانہ کو گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھتی رہی یہی اتمران بدرو چڑیل کے لیے کافی تھا کہ رکسانہ عمران کو اپنے ساتھ نکال کر لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکی بدرو چڑیل نے عمران کو ایسی خفیہ جگہ پر رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں جادوگرنی مارا کو بھی ابھی علم نہیں تھا لیکن بدرو چڑیل کو رکسانہ اور جادوگرنی مارا کی طرف سے بڑا خطرہ لگا ہوا تھا جادوگرنی مارا تو بدرو کی پہنچ سے باہر تھی کیونکہ جادوگرنی کیونکہ جادوگرنی اور ایک بدرو ہونے کی وجہ سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتی تھی لیکن کہ رکسانہ ایک عام انسان تھی اگر اس کے جسم پر یہ تعویز نہ ہوتا تو بدرو عورت اس کو فوراً ختم کر چکی ہوتی بدرو چڑیل رکسانہ کی دشمن نمبر ایک بن چکی تھی اور وہ ہر حالت میں رکسانہ کو ختم کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی کہ جب تک رکسانہ زندہ ہے اور وہ جادوگرنی مارا اس کی مدد کرتی رہے گی اور جادوگرنی مارا کو بھی جلا کر راک کرنا چاہتی تھی بلکہ اگر رکسانہ بدرو چڑیل کو اچانک ہی اپنی گرفت میں لے لیتی تو بدرو چڑیل جل کر راک ہو سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ بدرو عورت اپنی اصلی شکل میں اس کے سامنے نہیں جاتی تھی اس کا شیطانی دماغ رکسانہ کو ٹکانے لگانے کے لیے بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا آخر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا رکسانہ کو عمران کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ رکسانہ عمران پر ہی بھروسہ کر سکتی تھی اور عمران ہی کسی طریقے سے رکسانہ کے بازو پر بندہ ہوا تاویز دوبارہ سے اتروا سکتا تھا تاویز کے اترنے کے بعد ہی بدرو چڑیل عمران کے مدد سے رکسانہ کو ایک سیکنڈ میں حالا کر سکتی تھی عمران اس کے قابو میں تھا مکڑی کی شکل میں اس کی قید میں تھا یہی ایک مہرہ تھا جو بدرو چڑیل کے کام آ سکتا تھا چنانچہ اس نے ایک سکیم سوچی اور پاتال کی تیسرے حلقے میں اتر گئی اس نے عمران کو پاتال کے آخری گار میں زمین کے اندر دفن کر کے رکھا ہوا تھا بدرو چڑیل نے زمین کے اندر سے وہ بوتل نکالی جس میں عمران مکڑی کی شکل میں بند تھا اس نے بوتل کے اندر سے مکڑی کو نکالا اور زمین پر رکھ دیا اس کے بعد بدرو چڑیل نے منتر پڑھنے شروع کر دیئے کچھ تیر منتر پڑھنے کے بعد مکڑی کو اپنی انگری سے چھوا تو عمران کی شکل اختیار کر گئی عمران بھی ہوش اس کے سامنے پڑا تھا بدرو چڑیل نے اس کے گرد تلسمی حصار کھینچا ہوا تھا اور دن نکلنے کا انتظار کرنے لگی اسے صبح کے وقت عمران کو اس کے گھر کی طرف روانہ کرنا تھا ادھر رکسانہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی وہ اپنے کمرے میں آ کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور اپنے بستر پر لٹی ہوئی تھی جادو گرنی مارا کی کھوپڑی اس کے پاس نمودار ہوئی اس نے دھیمی آواز میں رکسانہ سے کہا میں جانتی ہوں تم ناکام واپس آئی ہو لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم زندہ سلامت واپس آگی ہو اگر تمہارے ساتھ تمہارے ایمان کی طاقت نہ ہوتی تو بدرو عورت جس طرح تم پر حملے کر رہی تھی شاید تم قیامت تک زمین کے اندر ہی بھٹکتی رہتی رکسانہ نے کہا لیکن اب کیا ہوگا میں عمران کو ہر حالت میں ہر قیمت پر واپس لانا چاہتی ہوں کیا تم معلوم نہیں کر سکتی کہ بدرو نے کس جگہ عمران کو رکھا ہے جادو گرنی مارا کہنے لگی یہ پتہ کرنا مشکل ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی لیکن اب تمہیں ہوشیہ رہنا ہوگا مجھے یقین ہے کہ بدرو تمہیں حالات کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی اپنی شیطانی طاقتوں کا استعمال کرے گی رکسانہ نے کہا میرے خدایہ میرا خدا میرے ساتھ ہے میرا جذبہ ایمان سلامت ہے بدرو چوڑیر اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ سچ ہے کہ بدرو چوڑیر اگر مجھے ہاتھ لگائے گی تو جل کر راکھ ہو جائے گی پھر میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے گی میں چلاؤں گا کر اس سے چمٹ جاؤں گی تاکہ وہ جل کر بسم ہو جائے جادوگرنی مارا نے کہا یہ بات وہ بھی جانتی ہے اس لئے وہ کبھی انسانی شکل میں تمہارے سامنے نہیں آئے گی اس کو ختم کرنے کے لئے ہمیں بڑے ٹھنڈے دماغ سے کوئی منصوبہ سوچنا ہوگا مگر پہلے امران کو اس کے جال سے باہر نکالنا بہت ضروری ہو گیا رکسانہ بولی میں بھی یہی چاہتی ہوں جادوگرنی مارا کہنے لگی ہو سکتا ہے بدرو تم پر حملہ کرانے کے لئے امران کو استعمال کرے اور ویسے انسانی شکل دے کر پھر سے تمہارے پاس بیجے گی اگر امران تمہارے پاس آیا تو تمہیں ہوشیہ رہنا ہوگا تمہیں اچھی طرح سے جانچ پتال کرنی ہوگی کہ یہ حقیقت میں صحیح امران ہے یا بدرو چڑے لیں کسی چندال بدرو کو امران کی شکل دے کر تمہیں حالا کرنے کے لئے بیچا ہے رکسانہ نے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا یادوگرنی مارا نے کہا امران اگر چندال کی بدرو ہوگا تو وہ کسی نہ کسی بہانے تمہیں تعویز اتاننے کے لئے کہے گا بس یہی امران کی یہی امران کے بدرو ہونے کا سب سے بڑی نشانی ہوگا میں جانتی میں جاتی ہوں میں بہت دیر یہاں نہیں رکھ سکتی یادوگرنی مارا نے یہ کہا اور غائب ہوگی جادوگرنی کے چلے جانے کے بعد رکسانہ بستر پر لیڈی رہی اور امران کے بارے میں سوچتی رہی وہ کسی طرح وہ کس طرح مشکل میں بھس گیا تھا اس کی وجہ سے وہ خود ایک عجیب شیطانی چکر میں بھس گئی تھی مگر رکسانہ نے حوصلہ نہیں ہارا اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ نہ صرف امران کو ان بدرو ہوں کی جال سے آزاد کروائے گی بلکہ بدرو چڑیل سے بدرو چڑیل سے بھی خلق خدا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلائے گی دوسری دن جب زمین پر صبح کی روشنی پھیلی تو بدرو چڑیل امران کو ہوش میں لے آئی امران اٹھ کر بیٹھ گیا وہ بدرو چڑیل کو دیکھ رہا تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ عورت جو ہے اس کی مالک ہے اور یہ اس کا غلام ہے جس نے ہر حال میں اس کی حکم کو ماننا ہے اور ہر حکم کی تکمیل کرنا اس کا فرض ہے امران کے دل دماغ پر بدرو چڑیل نے قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ اس کی شخصیت کو اور وہ اپنی شخصیت کو بھول چکا تھا بدرو چڑیل نے منتر پڑھ کر امران پر پھوکا اور اس کے سر کو اپنی انگلیوں کی شکنجے میں لے کر کہا تم امران نہیں ہو تم امران کی شکل میں مہا چندال کی بدرو ہو تم اپنے گھر جا رہے ہو تمہیں وہاں جا کر یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم امران ہو اور جس خاص مقصد کے لیے میں تمہیں بھیج رہی ہوں میں تمہارے ذہن میں وہ مقصد ڈال دیا ہے اب اپنے گھر جا کر سارے کام کرو کیا تم سمجھ رہے ہو امران نے کہا ہاں میں سمجھ گیا ہوں مہا دیوی یہ بدرو چڑیل بولی شاہ باش یاد رکھو رکسانہ تمہاری دشمن ہے وہ ہمیں ٹھکانے لگانا چاہتی ہے اور ہماری جانی دشمن بنی ہوئی ہے تمہیں ہر قیمت میں اسے حلاق کرنے کے لیے میری مدد کرنے ہوگی امران نے کہا ہاں میں ایسا ہی کروں گا مہا دیوی بدرو چڑیل کہنے لگی اپنی آنکھیں بند کر لو میں تمہیں امران کی گھر پہنچا رہی ہوں امران نے جیسے ہی آنکھیں بند کی اس کے کانوں میں عجیب سا شور بلند ہوا ہونا شروع ہو گیا جب یہ شور کچھ دیر کے بعد رکا تو بدرو چڑیل کی آواز سنائے دی آنکھیں کھول دو امران نے آنکھیں کھول کر دیکھا وہ اپنی گوٹھی کے گیٹ پر کھڑا دا اس نے جیکٹ اور پتنون پہن رکھی تھی وہ گیٹ میں سے گزر کر گھر کے ٹرینک روم میں آ گیا اس کی ممی ڈیڈی سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بے اختیار اس کی طرف بڑھے ممی نے امران کو اپنے گلے سے لگا لیا میرے بیٹے تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے ڈیڈی بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے بیٹا تم آنے کے بعد اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے کہاں چلے گئے تھے ہمیں تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی دوبارہ سے تمہاری گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی ہے امران کا سر بوجل تھا اس سے اپنی ممی اور ڈیڈی کی شکلیں دنڈی دنڈی نظر آ رہی تھی مگر وہ امران نہیں تھا امران کی شکل میں مہا چندال کی بدرو تھی اور اسے امران کی ادھاکاری کرنی تھی اس نے کہا ممی میں ایک بار پھر اگواہ کاروں کے چنگل میں پھس گیا تھا کیا بتاؤں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں ڈیڈی نے کہا ہمیں اب پولیس ٹیشن جا کر ساری باتیں بتانی ہوگی امران نے کہا ابھی میں تھکا ہوا ہوں ڈیڈی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کالیج جاؤں گا شام کو پولیس ٹیشن جائیں گے ممی نے کہا بیٹا پہلے کچھ کھا لو تم بڑے کمزور لگ رہے ہو تم بیٹھو میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں امران صوفے پر ڈیڈی کے ساتھ بیٹھ گیا ڈیڈی نے امران کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تمہاری آنکھیں لارکی ہو رہی ہیں بیٹا امران بولا ساری رات بس میں سفر کرتا ہوا آیا ہوں ڈیڈی اس کی وجہ سے آنکھیں بند نہیں کر سکا کالیج کی ڈسپنسری سے جا کر دوائی لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا تھوڑی دیر میں امران کی والدہ دودھ لے کر آگئے امران نے دودھ پی لیا اور بولا میں کچھ تیرہ آرام کرنا چاہتا ہوں وہ اٹھ کر اپنی کمرے کی طرف چل دیا اس کے جانے کے بعد ڈیڈی امران کی والدہ سے کہنے لے گئے مجھے امران کچھ بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے والدہ نے کہا ساری رات لاری میں سفر کرتا رہا ہے اس لئے تھک گیا ہوگا آرام کرنے دیں بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد امران کے والد آفیس چلے گئے امران اپنی کمرے میں آ گیا وہ کمرے کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا اس کے اندر مہا چندال کی بدرو تھی وہ امران کی انکھوں سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا اسے آرام کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ صرف وقت گزار رہا تھا کہ کالج جانے کا ٹائم ہو جائے جا کر اکسانہ کو اپنے چنگل میں پھسا سکے ٹھیک سوا دس بجے وہ کمرے سے نکلا اس نے یوں ہی ایک کتابیں ہاتھ میں اٹھا لی اور ممی سے کہنے لگا ممی میں کالج جا رہا ہوں ممی بولی بیٹا کالج سے سیدھا گھر آنا کہیں ادھر ادھر نہ چلے جانا مجھے فکر لگی رہتی ہے اوکی ممی میں سیدھا گھر آوں گا اتنا کہہ کر امران باہر نکل گیا اس کے موٹر سائیکل تو خدا جانے کہاں غائب ہو چکی تھی اس کے بارے میں مہا چندال کو بھی کوئی خبر نہیں تھی باہر آ کر اس نے ایک رکشہ لیا اور کالج پہنچ گیا امران کی نگاہیں امران کی نگاہوں سے وہ کالج کی ہر ایک شئے کو دیکھ سکتا تھا اسے رکسانہ کی تلاش تھی وہ کالج کی کینٹین کی طرف گیا تو رکسانہ اسے کلاس روم سے نگلتی دکھائے دی امران اس کی طرف بڑھا رکسانہ نے امران کو دیکھا تو ٹھٹک کے رہ گئی امران کو دیکھ کر کشی ضرور ہوئی تھی مگر ساتھ یہ بھی تفتیش ہو گئی تھی کہ کہیں یہ امران کی شکر میں کوئی بدروہ تو نہیں جو بدروہ چڑین نے اس پر قتلانہ حملہ کرنے کے لئے بھیجا ہے جادوگرنی مارا نے رکسانہ کو تاقید کی تھی اگر امران تمہارے سامنے آئے تو کسی طریقے سے تسلی ضرور کر لینا کہ وہ امران آئی یہ خیالات اپنے ذہن میں لیا رکسانہ مسکراتی ہوئی امران کی طرف بڑھ گئی اس نے جان بوجھ کر امران کی طرف ہاتھ پڑھایا اس نے امران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو امران نے اپنا ہاتھ پیچھے رکھا اور مسکراتے ہوئے بولا تم ضرور سوچ رہی ہوگی کہ میں اچانک پھر سے کہاں غائب ہو گیا تھا کیا پتا ہو رکسانہ اس بدروہ کسنی نے مجھے بہت مسئبت میں پسا دیا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑی ایک بار پھر مجھے اغواہ کر کے لے گئی تھی بڑے مشکل سے اس کے جال سے بچ کر آیا ہوں جب امران نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو رکسانہ کو اسی وقت سمجھ آگی تھی کہ یہ حقیقت میں امران نہیں ہے بلکہ امران کی شکل میں کوئی بدروہ ہے جو اسے قابو کرنے کے لیے اس کے پاس آئی ہے جسے بدروہ چڑھے لنے بھیجا ہے اس نے امران پر بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کے اس لیت کا پتہ اسے چل چکا ہے اس نے یہی ظاہر کیا کہ اس کو امران کہانے کی بہت خوشی ہوئی ہے اور رکسانہ کہنے لگی خدا کا شکر ہے تم واپس آگئے ہو اب میں تمہیں کبھی کہیں نہیں جانے دوں گی ہم آج ہی بڑے بزرگ کے پاس جائیں گے اور تمہیں ضرور کوئی ایسا تعویز لا کر دوں گی جو تمہاری حفاظت کرے جس کی وجہ سے تم پر بدروہ عورت کا دوبارہ سے کوئی اثر نہ ہو سکے اور نہ ہی وہ دوبارہ تمہیں اغوا کر کے لے جا سکے لیکن امران تمہارے بازو پر تو تعویز بندہ ہوا تھا پھر بدروہ عورت تمہیں کیسے اغوا کر کے لے گی یعنی مہا چندال بولا میں خود نہیں سمجھ سکا ایسے کیسے ہو گیا تعویز تو اب بھی میرے بازو پر بندہ ہوا ہے رکسانہ کہنے لیں گی لاو میں دیکھوں ذرا تمہارا تعویز مہا چندال کو معلوم تھا کہ اس کے بازو پر تعویز کی جگہ محس کاغذ کا ایک ٹکڑا بدہ ہوا اس نے جلدی سے کہا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے میرا خیال ہے ہمیں بزرگ عامل کے پاس جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں مجھے یقین ہے اب بدہو عورت میرے قریب نہیں آئے گی جب رکسانہ نے دیکھا کہ عمران بزرگ عامل کے پاس جانے سے بھی کترار آیا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عمران نہیں ہے عمران اسے کم از کم تین فٹ کے فاصلے پر ہٹ کر بیٹھا ہوا تھا اسے رکسانہ اب رکسانہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھی کہ وہ اس کا تعویز اتروانے کے لیے کیا کہتا ہے رکسانہ نے جان بوجھ کر اپنے تعویز کی باز شروع کی اس نے کہا مجھے خود اس بدرو سے بڑا ڈر لگا رہتا ہے اس لئے میں ہر وقت اپنا تعویز باندھ کر رکھتی ہوں عمران نے فوراں کہا بڑا اچھا کرتی ہوں لیکن ہر وقت تعویز باندھے رکھنے سے بازو یہ خون کی گردش رکھ سکتی ہے اور تمہارا بازو کمزور ہو سکتا ہے رات کے وقت اس تعویز کو دو تین گھنٹوں کے لیے اتار دیا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا میں تو ایسا ہی کرتا ہوں رکھ سانہ نے کہا نہیں عمران میں کسی وقت بھی اسے نہیں اتار سکتی کیا خبر بدرو کو پتا چل جائے اور وہ میرے اوپر حملہ کر دے رکھ سانہ سمجھ گئی تھی کہ عمران اسے مشورہ دینے ہی یہاں پر آیا ہے اس کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ عمران نہیں ہے اور اس کے فریب میں آنے والی نہیں تھی اب وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقہ سے بدرو کو عمران کی شکل میں اس کے پاس آئی ہے اس پر قابو کر کے اس سے حقیقی عمران کا پتا چلائے جا سکی کیونکہ یہی بدرو بتا سکتی تھی کہ عمران کہاں ہے مگر خود رکھ سانہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس مہا چندال کی بدرو کو اپنے قبضے میں لے سکتی اس کو یا تو کوئی جادوگرنی مارا یا پھر بزرگ عامل ہی اپنے قبضے میں کر سکتے تھے اس نکلی عمران کے سامنے وہ جادوگرنی مارا کو بلا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اسے بزرگ کے پاس لے جا سکتی تھی کیونکہ دکلی عمران یعنی مہا چندال کی بدرو بزرگ عامل کے نام سے گھبرا رہی تھی اگر رکھ سانہ اسے بزرگ عامل کے پاس جانے پر مجبور کرتی تو وہ بہانہ بنا کر وہاں سے قائب ہو سکتا تھا ان حالات میں رکھ سانہ نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی طرح سے عمران کو اپنے آس پاس ہی رکھا جائے اور اس دوران بزرگ عامل سے اس کی ملاقات کروا کر ساری بات بیان کر دی جائے رکھ سانہ کہنے لئے کہ عمران میرا خیال سے تم ٹھیک کہتے ہو مجھے رات کے وقت ایک دو گھنٹے کے لئے تعویز اتار دینا چاہیے کیونکہ دو تین دن میں میرے بازوں میں کسی کسی وقت درد ہونے لگا ہے نکلی عمران فوراں بولا اس لئے تو میں نے تمہیں کہایا کہ رات کو تعویز اتار کر سویا کرو رات کو بدرو کہاں سے آئے گی اسے کہاں سے پتا چلے گا کہ اس وقت تم نے تعویز اتار آئے رکھ سانہ بولی ٹھیک ہے رکھ سانہ نے کہا اچھا ہے عمران میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے پیریڈ کے بعد کینٹین پر جا کر چاہے پییں گے عمران بولا مجھے بھی یہ کام سے باہر جانا ہے شام پہ ہی ملاقات ہوگی میں تمہارے گھر آوں گا تمہارے ممی ڈیڈی سے بھی مل لوں گا رکھ سانہ تم ضرور آنا وہ اٹھ کر اپنے کلاس روم کی طرف چل پڑی مہا چندال کی بدرو یعنی نکلی عمران بھی اٹھا اور کالج کے گیٹ کی طرف چل پڑا اسے یقین ہو گیا تھا کہ رکھ سانہ کل رات اس کے اپنا تعویز اتار کر سوئے گی اور رہن اسی وقت یہ رکھ سانہ کو ہلا کر ڈالے گا اسے عمران کے گھر جانے کی ضرورت نہیں تھی وہ دریا کے طرف نکل گیا وہ شام کے وقت رکھ سانہ کے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ اسے ایک بار پھر سے رات کو تعویز اتارنے کی تاقید کر کے واپس آ سکے اور اس کے کمرے میں ہی اس کو ٹکانے لگا دے اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ رکھ سانہ نے اسے پہچان لیا لیکن رکھ سانہ نے اسے پہچان لیا تھا جس وقت نکلی عمران گیٹ کی طرف جا رہا تھا رکھ سانہ کلاسروم کے برامدے میں ایک ستون کی آر میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جب عمران کالج کے حدود سے نکل گیا تو رکھ سانہ تیز تیز چلتی برامدے کے کونے میں آئی جس جگہ اس نے جہاں پی ٹی سی آل کا فون بوت بنا ہوا تھا رکھ سانہ نے فوراں بزرگ عامل کا نمبر ملا ہے دوسری طرف سے گھنٹی بجی بزرگ عامل کی آواز سنائے دی ہیلو رکھ سانہ نے کہا شاہ جی میں رکھ سانہ بات کر رہی ہوں بڑے عامل نے پوچھا بزرگ عامل نے پوچھا کہو بیٹی کیا بات ہے رکھ سانہ نے کہا شاہ جی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن فون پر بات نہیں کر سکتی بزرگ عامل نے کہا تم اسی وقت میرے مکان پر آ جاؤ رکھ سانہ بولی میں حاضر ہو رہی ہوں اس نے فوراں فون بند کر دیا کالج کے پچھلے گیٹ سے نکل کر رکھ سانہ نے ایک ٹیکسی پکڑی اور سیدھی بزرگ عامل کے خدمت میں حاضر ہو گئی انہیں سارے واقعات سے آگاہ کر دیا بزرگ عامل نے بڑے غور سے تمام واقعات کو سنا اور اسی وقت نکلی عمران اور کہا کہ اس وقت نکلی عمران کہاں پر ہوگا وہ شام کو ملنے میرے گھر آ رہا ہے اس وقت کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہوگا بزرگ عامل سوچنے لگے رکھ سانہ نے کہا شاہ جی یہ بڑا سنہری موقع ہے اگر اس وقت بدرو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو شاید ایسا موقع ہمیں پھر کبھی نہ ملے اور ہم تو عمران کو بدرو چڑیل کی کیسے آزاد نہیں کروا سکیں گے اس انسان اسی طرح ہم انسانوں کو اس شیطان بدرو کے ظلموں ستم سے بچا سکتے ہیں پلیس کچھ کیجئے شاہ جی بدرو ہمارے کابو میں آ جائے گی تو ہمیں سب بتا سکی گی کہ چڑیل کہاں پر اپنا بصیرہ رکھتی ہے بزرگ عامل نے گہری سوچ سے سر اٹھا کر کہا اگر دیکھا جائے تو عمران اس وقت ہمارے پاس ہی ہے اگرچہ اس کے اندر بدرو داخل ہو چکی ہے اگر اس بدرو کو باہر نکال دیں تو عمران ہمارے پاس آ جائے گا اب بدرو کو اپنے قبضے میں کرنا ہوگا اسے ہمیشہ کے لئے جہنم رسید کرنے کا معاملہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک یہ پتا نہ چلے کہ بدرو کا بصیرہ کہاں ہے اور کس جگہ پر ہے کیونکہ تم پاتال میں ضرور گئی تھی مگر بدرو چڑیل نے وہاں عمران کو قید میں رکھا ہوا تھا اور وہ وہاں پر خود رہتی تھی اور اس نے عمران کو کسی دوسری جگہ پر رکھا ہوا تھا اور اکسانہ نے کہا بدرو کے ٹکانے کا تو پتہ نہیں ہمیں بدرو سے عمران کو اس نے اپنے عمران کو اس نے اپنے آپ سے الگ رکھا ہوا ہے کسی ہو جگہ پر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں بزرگ آمل نے کہا اور اکسانہ نے کہا شاہ جی یہ کام تو آپ ہی کر سکتے ہیں اس بدرو کو عمران کی جسم سے نکالنا آپ کے سوا بھلا کون کر سکتا ہے بزرگ آمل کہنے لگے اس لئے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا عمران کو تم خود میرے مکان پر نہیں لے تم عمران کو میرے مکان پر نہیں لاسکتی کیونکہ وہ کوئی بہانہ کرے گا اس کا یہی طریقہ ہے کہ تم کل اسے اپنے ساتھ دریا کی سیر کے بہانے لے جاؤ میں وہاں پر موجود ہوں گا پاکستارا کام میں خود سنبھال لوں گا تمہیں صرف اسے دریا کی سیر کے لئے لے جانا ہوگا آس پاس کوئی انسان نہ ہو تمہیں ایسے کر سکتے گی رخصانہ بولی کیوں نہیں وہ مجھے آج ملنے شام میرے گھر آ رہا ہے میں اسے اس کے ساتھ کل دریا کی سیر کا پرویرم بنا لوں گی میں کالج میں اپنا ایک پیریڈ ختم کر کے دس پجے عمران کو لے کر وہاں پر پہنچ جاؤں گی بزرگ عامل نے کہا تم دریا کے کنارے جہاں ٹالیوں کا زخیرہ ہے وہاں کسی جگہ لے کر آنا وہاں میں آس پاس موجود ہوں گا میں عمران کی اکب میں آؤں گا جب تمہیں نظر آؤں تو عمران کو اتنا ہی کہنا عامل نے کہا اب تم جاؤ کل دس بجے اور گیارہ بجے کے درمیان ٹالیوں کی زخیرے کے پاس ملاقات ہوگی اللہ بہتر کرے گا بسنرز اب آپ لوگ دیکھیں گے کیا رکسانہ مہا چندال جو عمران کے روپ میں آئے ہے اس کو وہاں پر لے جانے میں دریا پر لے جانے میں کامیاب ہو جائے گی اور کیا بزرگ عامل عمران کو بچا سکیں گے اور کیا عمران اپنے اصل روپ میں آنے کے بعد بدروٹ کجلی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے گا یہ سب کو جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی شمشان نوول کی آخری اپیسوڈ جو اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ اپنا فیڈبیک دیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میری چینل کی ویڈیوز کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا کیال رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی